اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ نماز کے لئے کڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے بدن کے جتنے گناہ ہیں اتار کے ایک سمت دھیر لگا دو تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے پاپ کو سترہ ہو کے تو کھڑا رہے بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے گناہ ایک سمت دھیر لگا ہوتا ہے نماز پڑھ کے جب جانے لگتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑتے ہیں عز کرتے ہیں مالک دوبارہ اس کے ساتھ لگا دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو میرا بندہ سترہ ہو کے گھر کی طرف چلا گیا کتنا بر نصیب شخص ہے کہ جس کو رب کی حضور سجنہ نصیب نہیں ہے بعض لوگ بڑے ٹائی کے ساتھ کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں میں کہتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا رب تجھے توفیق نہیں دے اپنی تحلیز پر تجھے بلاتا نہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا اور پنجگانہ آواز عزام کی آرہی ہوتی ہے لیکن نصیب نہیں ہے اللہ انہیں گھلائی دی اللہ اکبر کتنی بر نصیبی ہے بلکہ آپ میں بھی یہ مناظر دیکھیں ہوں گے بعض اوقات کسی مسجد کی ہمسائیگی میں فوتری ہو جاتی ہے جنازہ پڑھنے کے لئے لوگ آئے مسجد سے وضو کیا اب زہر کے بعد جنازہ یسر کے بعد جنازہ کسی نماز کے بعد تو لوگ باہر کھڑے اندر جماعت ہو رہی ہیں وہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا جی جنازہ کے لئے آئے اللہ کے لئے اگر جنازہ پڑھنے آئے تھے تو اللہ کا پیغام اور اللہ کا فرص اس کی تو اندر ادائیگی ہو رہی ہے لیکن باہر کھڑے کے کھڑے ہیں فارغ ہیں کام بھی گوئی وضو بھی کیا ہوا ہے لیکن اندر جانے کی توفیق نہیں یہ نماز ہے جو میراج کا خاص طوفہ مصطفیٰ کریم امت کے لئے لے کر کے آئے ہیں اور یہ عبدیت کا بندے سے اظہار اور سنیئے تمہارے رسول کیا فرما رہے ہیں حُبِ بَاِلَيَّا مِنْ دُنْيَا قُمْ سَلَاز تمہاری بھری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھیں میں کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیسا آج کے رسول ہے آج کے رسول ہو اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پانچ گانہ نماز شعار زندگی بنا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل پانچ اگلیاں بھی گن لو اور پانچ نمازیں بھی گن کہ نمازیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر میں جار دیں پت گھڑ کا موسم تھا ایک شاہ پہ زرد پتوں کا گہنہ دیکھ کرتے حضرت سلمان فارسی آگے پڑے اور شاہ کو پکڑا اور چم بچ دی جتنے پتے تھے وہ جڑ گئے تو حضرت سلمان فارسی نے پلٹ کے حضرت ابو عثمان کو دیکھا کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا دی کہ میں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا جناب آب بتا دیں آپ نے ایسا کیوں کیا کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہا راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا حضور نے یوں شاہ پٹی جھٹکا دیا جتنے پتے تھے جڑ گئے میں یہ خوبصورت منظر دیکھتا رہ گیا لیکن حضور سے میں نے پوچھا دی تو حضور نے مجھے کہا اے سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے بھی عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے جھٹکا دیا ہے اور کوئی پتہ بھی باقی نہیں رہا جب بندہ یا مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بدل پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں اور بندہ سترہ ہو جاتا ہے